آج جو یہ ویروت پردرشن ہو رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے آپ کی نظروں میں کیا یہ نپور سرما کا ویروت ہے بس اتنا سا میرا کوششن ہے یہ ویروت کیا نپور سرما کا ہے کیا لگتا ہے آپ کو بتائیے اپنے کومنٹس کے مادیم سے یہ ویروت کس کا ہے یہ ویروت نپور سرما کا ہے یا آپ کے استتو کا ہے آپ کی پہچان کا ہے جس دن ہم یہ بات سمجھ جائیں گے اُس دن ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ راشت دروہی لوگ چھاتے کیا ہیں میں بار بار کہتا ہوں ان کو سمسیا کسی بھی چیز سے نہیں ہے ان کو سمسیا آپ کے استتو سے آپ کے وجود سے ہے اور اس کو سماپت کرنے کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں آج پھر میں نے دیکھا کس پرکار پریاغ راج کے اندر بچوں کو آگے کرا گیا بچے کیا دنگائی اور میں تو دنگائی بھی نہیں کہوں گا میں تو آتنکی کہوں گا ان لوگوں کو جو لوگ بھی اس پرکار کے کرتیاج کرنے تھے وہ سارے کے سارے آتنکی تھے سپولے تھے چاہے وہ مائلائے تھی چاہے جو کچھ بھی تھا آج پولیس کو بینا دیر کرے ان پر گولیاں چلانی چاہیئے تھے پر لاتھی چارج ہوا بھگدل مچائی گئی بہت بری شتیتی ہوئی پولیس چوٹیل ہوئی آرے ایف کے جوان چوٹیل ہوئے بہت برا حل ہوا اور دیس میں آج بھی کئی بڑے نیتا بول رہے ہیں کہ جو آج ہوا چرچہ اس پہ نہیں ہونی چاہیئے چرچہ اس وشے پر ہونی چاہیئے کہ کیوں ہو رہا ہے سی ایم رنگ نیتا بول رہے ہیں ہی ون سو رین جیسے لوگ وہ کہہ رہے ہیں جو ہو رہا ہے آج اس پر نہیں چرچہ πολύ چاہیئے یہ کس لیے ہو رہا ہے اس پہ چرچہ ہونی چاہیئے وہ آج بھی ان کو بھولا بھولا بنانے میں تلے پڑے ہیں جن کی ویسے پورا رانچی میں آج جو ہوا دیکھیں آپ پریاغ راج میں دلی میں کانپور میں بینگول میں ہر جگہ ہے مطلب اسکرین چھوٹی پڑ گئی تھی آج تک یہ بھی دکھا رہے دیتے ہیں ساتھیو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم ڈیزارو کرتے ہیں ساری چیزیں اور جو آج میں ڈیزارو کرتا ہے وہ نشطی طرح سے اس کو ملتا ہے اس سب کا دوسی کوئی اور نہیں ہے اس سب کا دوسی ہم ہے آج جس پرکار سے صبح بھائی پولیس پٹ رہی تھی سر فوٹ رہا تھا اس اچو ساپ کا ایسے موٹسائیگی میں علاج کروانے جا رہے تھے ایک میرے پاس کسی نے ویڈیو بھیجی اس میں سپاہی رو کر اپنے عدھکاری کو فون کر رہے گی جلدی سے بھیجیے یہاں پر اور سہیتہ ہم لوگوں کو نہیں تو یہ بار رہے ہیں دوڑا رہے ہیں ہم لوگوں کو پتھراؤ کر رہے ہیں ہم لوگوں کے اوپر پولیس بے سہار آپ نے آپ کو محسوس کر رہی تھی جب اس پر پتھراؤ چل رہے تھے کون سرکشہ کرے گا جب پولیس اپنے آپ کو ہاتھ بچا کر بھاگ رہی ہے آرمی ہاتھ بچا کر گھائل ہو رہی ہے تو کون سرکشہ کرے گا اور ہم جیسے لوگ کچھ بول دیں تو ہم لوگ تو کمنل ہیں سامپردائک ہیں بڑکانے کی بات کر رہے ہیں پر وہ لوگ سر پھوڑ دیں گولیاں چلا دیں تپولوں کو آگے کر کے کچھ کہیں وہ ٹھیک ہے بھئیہ جلنے دیجئے دیس کو یہی ہوگا جب تک ٹھیک طریقے سے ٹائٹ نہیں کرا جائے گا معاملہ سبحان بھائی میں پھر کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں آج جس کو سننا ہے سن لے ان کا علاج ان راست دروہیوں کا جو اس پرکار کی آتنگ کی گھٹنا ہے یہ دنگے نہیں ہیں یہ آتنگ کی گھٹنا ہے آتنگ پیدا کرا جارہا ہے سبھی دیسوازیوں کے اوپر اور ان کا ایک میں علاج کیول اور کیول گولی ہے ان ہجاروں کی بھیڑ پر یہ دی گولی چلے گی اور دو چار لوگ کتے کتنا مارے جائیں گے تو آپ دیکھ لیجے سب جگہ سے سب سانتی ہو جائے گی پر یہ جانتے ہیں یہاں کا کانون بہت بہت لچر ہے کچھ دن کیس لڑیں گے اس کو آج چھوٹ کے آ جائیں گے جماعت اولیمہ ہند جیسی بڑی بڑی اسلامی سنس تھا ہیں ان کا کیس لڑیں گے جو کہتی ہیں جی ہم نے تو جو بم سپورٹ میں جو لوگ سامل تھے ان کو بھی چھوڑا لیا ہم نے کوپری کورٹ سے تو ان کا منوبل بڑا ہوا ہے اور دنگائیوں کا آتنکیوں کا علاج کے والے ایک ہے پولیس اور آرمی کو اس بھاسا میں جواب دیا